دوستو آج کس فیڈیو ہم بات کرنے والے ہیں اتراکھرن الٹی سکتر بڑھتے کے لیے کیا یہاں پر یوگیتہ ہونی چاہیے کون کون سے سبجیکٹ میں آپ کو یہاں پر جو ہے کس کسی سی یوگیتہ ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں بیتر کیا رکھا جاتا ہے آئیو کیا رکھا جاتا ہے بی ایٹ ہے یوٹیٹ ہے اگر بھی نہیں ہے آپ کے بعد یا سیٹیٹ نہیں ہے تو کیا آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں نہیں سارا چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا لاسٹ ٹک جو ہے ویڈیو کو ضرورت دیکھیں تب ہی آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گا اور حالانکہ آج یہ ویڈیو کوالیٹی اتنی اچھے نہیں ملے گی کیونکہ یہاں پر جو ہے میری تھوڑے سی تبیت خراب ہے خانسیاں سی تبیت ٹیلی چل رہی ہے تو اس وجہ سے کافی لوگوں نے کالے ہاں پر کیمنٹ کیا تھا تو میں اسی وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے لے آیا ہوں ہوں آج کی ٹیٹ میں تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی سپیٹی کو آپ لوگ دیکھ سکتا ہے جیسے کی سائر دیاپک الٹی کا جو بیتن ہے ہاں پر نو ہزار تین سو سے لے کے چونتی سو آٹھ سو اس کا جو بیتن ہے اور سانتی سانت گریٹ پر دیکھیں یہاں پر چیلیس سو روپے گریٹ پر ہیں ہاں پر اور نیونترم جو آئیو ہے اکیس ورس سے لے کے آپ کا بیلیس ورس کے بیچ میں ہونا چاہیے اور یہاں پر نیونترم ورس اکیس ورس لکھایا اور ذکم بیلیس ورس ٹھیک ہے اور نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک سائٹ پر لکھیں اس کی عریتائیں لکھیں دوسرے سائٹ پر اور یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں ہٹھا پر ایک مزر ہے آپ کا میتز کے کے ادھیابک یا ادھیابک جو بھی ایراز بیلٹ ہیں اس کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں ہاں پہ کیا لکھا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے بھارت میں بھیجوارہ ستابت کسی بھی دیالہ سے ایک گھنیت دو بھاتک بھجیان کے ساتھ بھجیان کے ساتھ بھجیان سناتک کی اپادی پرنتو تین برس میں گھنیت اتھوہ بھاتک بھجیان بھی سے تتھا پرثم دو برس میں گھنیت تتھا بھاتک بھی سے انیواری روپ سے رہے ہوں تو یہاں پہ دیکھئے اگر آپ کو الٹی میٹس کے لئے آپ اپلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لئے گھنیت اور بھاتک بھجیان آپ کے سناتک میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھئے دوسرا دکھا گیا ہے کسی راج کی اتھوہ راج سے مانتب رابط پرسکشنل سنستان مہاوید دیالہ سے الٹی ڈپلومہ یا بیجی دورہ ستابت سوید دیالہ سے بیٹ کی اپادی تو یہاں پہ دیکھئے جاتو آپ کے لئے گھنے چاہیے مہاوید دیالہ سے یہاں آپ کے لئے گھنے چاہیے اور ساتھ یہاں اتھوہ لکھا یہاں پہ انسی ای آر ٹی کے چیتری شکشہ سنستان سے چار برسے انٹیگریٹر کورس بی ایسی بی ایڈ ٹھیک ہے نا ایک گھنیت اتھوہ لکھا ہے ہاں پہ دوسرا لکھا ہے بہتے بیجیان کے بیسے کے ساتھ اترین ہو تو اگر آپ نے چار برسے کا ٹھیک انٹیگریٹر کورس کر رکھا ہے گھنیت اور بہتے بیجیان کے ساتھ وہ بھی ہوں گے یہاں پہ تو اب دیکھیں یہاں پہ نیکسٹ بات کرتا ہے ہندی کا سوری بیجیان کا دیکھیں یہاں پہ صحیح کا تحبی کا بیجیان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں آپ پہ بیجیان میں کیا ہے آپ کے بارے گریجیشن ہے آپ کے بارے رسائن بیجیان اور جنتو بیجیان اور بنسبتی بیجیان ان سے آپ کے بارے گریجیشن ہے اور سانتیسان آپ کے بارے بی ایڈ ہے تو آپ اس کے لئے ایلیجیبلٹ ہیں اور سانتیسان اگر آپ کے لئے چار برس کا انٹیگریٹر کورس کر رکھا ہے رسان بگیان جنتو بگیان اور بنسبتی بگیان کے ساتھ تو اس کے لئے جلیجویل ہیں یہاں پہ اب بات کرتے ہیں ہاں پہ ہندی کا ہندی کا دیکھیں ہاں پہ بھارت میں بیدی دوارہ ستاپیت کسی بھی دیلت سے ہندی شاہد ہے جو انتیم ورس تک انیوارے تو رہا ہو ٹھیک ہے انتیم ورس تک آپ کا پاس میلنے آپ کے سبجٹ ہونے چاہیے اس کے لئے ہم بات کر رہے ہیں ہاں پہ سنتک کی اپادی اور سیکشہ پریشت میں سیکشہ پریشت سے انٹرمیڈیر پریشت میں سانت کی ہو تو اگر آپ نے انٹرمیڈیر سانت کر رکھا ہے اپ کے سانت سکرٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سانسکرٹ نہ رہا ہو وہاں پہ اس کے لئے جو ایلیزیویلٹی ہے وہاں پہ لکھا ہے سنا تک ستر پر سسکرٹ ایک بسے کے روپ میں اوشی ہو تو ایکل بسے کے روپ میں آپ کے باس سسکرٹ ہونا کمپنسری ہے اگر آپ کے باس انٹر میں سسکرٹیں نہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ہندی کے لئے اور سانتی سانت اگر محابید دیلے میں آپ کے باس الٹی ڈیپلومہ یا بی اٹھائی میں وہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں سانتی سانت آپ کو انڈیلیٹ کورس بی ایسی بی ایڈ ہونا چاہیے ہندی ساہتی بسے کے ساتھ اور یہاں پہ لکھایا ہے کہ سانسا اتراخن بھی ٹھیک ہے بی دیلے سے آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے اور انٹرمیڈیٹ پرکشا ادھوہ سمکلسی میں کیا ہونے چاہیے آپ کے انٹرس تر پر سانسکرٹی بسے نہ ہو تو ان کے لیے کیا ہونے چاہیے ہاں پہ تو وہاں پہ ایک بسے کی روپ میں آپ کے باس ناتک میں کیا ہونے چاہیے سانسکرٹی ہونا چاہیے تو ہنڈی آلکرس آپ سے بات ہے اگر گریشن تک ہندی نہیں ہے مان لو یا آپ ہنڈیٹ میں ہندی ہے اور ہندی انٹرمیڈ نہیں ہے تو آپ کو ایک بسے کی روپ میں ہنڈیٹ میں سانسکرٹی میں کر سکت کرنے پڑے گا وہاں پہ اب بات کرتے ہیں آپ پہ سائے گا دھابک اٹھابی کا یہاں پہ ہے سسکرت کی بیسے میں سسکرت کی بیسے میں دیکھیں آپ پہ کیا ہے آپ پہ سکت کا بیسے میں نہ بہت دیکھیں بھارت میں بھی درستہ پہ کسی بھی سی وجہ سے سسکت سائے تھے جو انتیم ورسے تک انیواری تو ہے راہو کے ساتھ سناتک کی اپادی اور اتراکھرن ویڈیالی سکتہ پریشہ سکتہ پریشہ سے انٹر پریشہ ہندی بیسے کے ساتھ ہوں تو یہاں پہ سسکرت کے ساتھ دیکھیں انٹر میں اور گریجیشن میں آپ کے بعد کیا ہونا چاہیے ہندی سبجیکٹ ہونا کمپلسری ہے یا کسی ابھیارتی کے پاس انٹر سکتر پر ہندی بیسے نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتا گریجیشن پہ آپ ایک بیسے کی روپ میں ہندی سے کر سکتے ہیں اور سانتی سانت یہاں پہ دیکھئے اگر آپ کے ایلٹی ڈپلوم ہے اور ایپ بیرڈ ہے تو اپلے ہے یہاں پہ اور سکسیہ ساستری کی اپادی ٹھیک ہے یہاں پہ سکسیہ ساستری کی اپادی ہونا چاہیے آپ کو یہ بھی ایجیبیلٹی ہے آپ کے اور اتواں میں دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے یا اتواں میں دیکھئے بیدی دوارہ ستابد کسی سنسکرٹی بچ سے بھی ڈیالیٹک ہیں کسی بھی سنسکرٹی بچ سے بھی ڈیالیٹ سے آتھ والی خواہ سرکار سے مانتے پر آپ تک کسی بھی سنسکرٹی بچ سے بھی ڈیالیٹ سے ساستری کی اپادی ہونی چاہیے یہاں پہ لکھا ہے اور دوسرا لکھا گیا ہے آپ کے پاس کی کسی راج کی یہاں سرکار سے مانتے پر آپ تک پرسکشن سنسطان جو کی ایلیٹی ڈیپلوما یا بیٹ یا سکسی ساتھی کی اپادی ہونا چاہیے آپ کے پاس اور ساتھی ساتھی یہاں پہ بتا دو کہ اگر آپ کے پاس چار برسی انٹیگریٹ کورس ہے آپ کے پاس سکرٹی بچ سے کی ساتھ تو وہ بھی ریجوال ہے اب بات کرتے ہیں سائے کا دھاپک اردو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اردو میں کیا کیا ہونے چاہیے اگر اب اس سے بھی جہلے صاحب نے اردو شاہد میں اگریشن کیا ہے انتیم تک آپ کے ہندی میں وہ ساری انٹر میں بھی آپ کے پاس وہ ہی رہا ہونا چاہیے ٹھیک رہا ہے تو وہ اگر آپ نے کر رکھا ہے تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں ساتھ 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 بیٹ ہونا چاہیے ساتھ میں اور سائے اگر انگری جی کی بات کریں انگری جی کی ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہے انگری جوالوں کے لیے بھارت میں کسی ٹھیک ہے کسی بھی اسے بھی جیلے صاحب انگری جی سائے تیمی کیا کر سکتے ہیں ہم ہونا چاہیے آپ کے بعد اور انتیم ورسے تک آنیواری تا رہا ہو ٹھیک ہے لاسٹ ورسے تک آپ کے بات ہونا چاہیے اور سنا تک کیا ہونا چاہیے آپ کے بات ٹھیک ہے یہ نہیں کی انٹر میں چھوڑ دیا انگریش تو ایسا نہیں تو لاسٹ تک کمپلسری ہے ایسا لکھا گیا ہاں پہ اور سانتھ ہاں بیٹ ہونا چاہیے یا تو آپ کے بعد مہاوید دیل سے ڈیپلوم ہونا چاہیے یہ لکھا گیا ہے یہ آپ کے بعد چار برس کا اگر انٹیگریٹر کوئرس ہے انگریش کے ساتھ وہ اپلے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پہ کلاہ جو کہ ہم بات کریں گے یہاں پہ تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے گریجشن میں ڈرائنگ یا پینٹنگ میں اتھوہ یا ہاں پھائن آٹ میں سناتا کور ہونا چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو پوسٹ کریشن ہونے چاہیے آپ کے واس یا کرائے آنگ پینٹنگ کے ساتھ اتھوہ ہونا چاہیے آپ کو انٹرمیٹریٹر اگر آپ کے واس پوسٹ کریشن میں ہارٹ ہے اور انٹرمیٹر میں بھی آٹ رہی تھی تو اپلائے ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے بیٹ کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ کو اس میں تو اب ساتھ میں دیکھ ایک اوٹ اتھوہ ہم دیکھا ہے ہاں پہ مانتب رابط سنسطان سے انٹرمیٹریٹر ہائے سیکرنڈی سینئر سیکرنڈی پرکشاہ بھٹی رنڈ کے ساتھ چار برسی ٹھیک ہے پورڑ پورڑ کالک ڈپلاما یا یہاں پہ لکھا پھائن آرٹ میں مانتب رابط سنسطان سے ہونے چاہیے ایسا ہے دوسرا ہے یہاں پہ مانتب رابط سنسطان سے ہونے چاہیے اگر کلاہ ویسے کے ساتھ آپ نے پینٹنگ کر دکی یا درائنگ کر رکھا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں سانسان آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے بیٹ کی ڈگری ہونی چاہیے اور انٹرم میں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے پینٹنگ ڈرائنگ کلاہ یہ سبجیکٹ ہونے چلوڑی ہے اور سانسان اگر انسی آرٹی کی شیطری محاوید دلی سے پھائن آرٹ بیٹ ہے تو وہ بھی ڈپلومہ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ سارے ایک شکشہ کے لئے فیجیل ایڈکیشن آلو کے لیے کیا ہے یہاں پہ دیکھئے اور یہاں پہ آپ کے پاس سناتک ہونے چاہیے ایک تو یہاں پہ لکھا گیا اور دوسرے لکھا گیا یہاں پہ ڈپی ایڈ ڈپلومہ ہونے چاہیے تو بی آیاں رتنہ ہونا چاہیے یا بسے بھی دیلے سے ستابے یہاں پہ بسے بھی دیلے سے بی پیٹ کی اپادی ہونی چاہیے اتھوار میں لکھا یہاں پہ آپ کے وقت چاہیے بسے بھی دیلے سے سارے ایک شکشہ میں سناتک کی اپادی ہونی چاہیے بی پیٹ ہونے چاہیے اور سنانتی ساتھ آپ کے بیٹ کی ڈگری ہونی چاہیے یا بہت درہ سے ڈپلومہ ہونا چاہیے یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ سائے دیبک سنگید کی ہم بات کر لیں سنگید والوں کے لیے دیکھیں آپ کیا لکھا گیا ہے اور کسی بسے بھی دیلے سے سنگید والوں یا گائن ان میں سناتک ہونے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور سانتی ساتھ آپ کے بارے یا تو بی اڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یا تو الٹی مہا بی دیلے سے الٹی کا ڈپلومہ ہونا چاہیے تو گریجن سنانتی سنگید سے ہے تو بی اڈ ہے کیا تو سنگید اور سانتی ساتھ اتھوال لکھا ہے آپ پہ اور بچھے بھی دیلے سے آپ سناتک ہیں اور سانتی ساتھ آپ کے سور اور وادی میں علاوہ بچھے بھی دیلے سنگید میں سینئر ڈپلومہ یا بھارت خند سنگید مہاوید دیلے سے سنگید بشارت کی اپادی ہونی چاہیے آپ کے پاس کھالی گریجن ہے اور یہاں پہ اٹھال لکھا یہاں پہ اتھوال لکھا یہاں پہ اتھوال لکھا ہے گریجن سے گریجن دیلے سے سنگید بشارت کی اپادی ہے اوریں دوسرا ہی پر آگھا آپ پر سنگید فشاعت پر آپ کی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے پر نشریع آختم Hej Pity کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہومسائنس کا ہے یہاں پر دیکھئے آپ گناہ کے لیے در آہم ایک دے سکتے ہیں ہم 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 ہیں یہاں پہ دیکھئے گناہ کے لیے کیا ہے چیئے تو اس ناتا کے در مغرب بگن مت آنا چاہیے ساندھی ساندھا آپ کے بیرد اور یا تو آپ کے پاس محابد دیلس سے الٹی ڈپلومیت وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اتوار میں لکھا گیا ہے آپ پر دیکھئے اگر یہ نہیں آپ کے پاس اس کے ساتھ سے یہ ہے تو وہ کر سکتے ہیں دیکھئے آپ کیا لکھا گیا ہے گراہ بگان میں جو ہے آپ کا بیسی اونر کے سنان تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور گراہ بگان میں تری برسی سنان تک کی اپادی ہونا چاہیے یہ بھی لکھا گیا ہے ساندھی ساندھا آپ کے بعد اگر محابد دیلس سے الٹی ڈپلومیت ہے یا بیرد ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں بہت دونوں کنڈیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس نیکسٹ آیا پہ مانی جی آلو کے لیے ہے ٹھیک کومٹس آلو کے لیے دیکھیں آپ پہ مانی جی سے پہلے تو آپ کے پاس کریجوشن ہونا چاہیے اور ساندھ میں یا تو بیرد ہونے چاہیے آپ کے بعد یا ساندھی ساندھ محابد دیلس سے الٹی ڈپلومیت ہونا چاہیے ساندھ محابد دیلس سے الٹی پت پر آپ تیاری کر رہے ہیں بھد میں تو یہاں پہ آپ کے پاس کوالی فائر ہونا چاہیے یو ٹیٹ سیکنڈ یا سی ٹیٹ سیکنڈ اگر یہ اترین ہوئے ہیں آپ انیار ہوگا یہاں پہ اگر یہ اترین ہے یو ٹیٹ ٹیٹ اور یا سی ٹیٹ سیکنڈ اگر آپ اترین ہے تو ہی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ اور پیچھے بار کیا ہوا تھا دوسرہ سترہ میں کی جن لوگوں نے فارم فل اپ کرتے سمائے اپلائے کرتے سمائے ٹیٹ کے جو مارکسی نہیں لگائی تھی تو وہ چل گیا تھا کیونکہ لاسٹ فائنل میں جب ان کی میری لسٹ تیار ہو رہی تھی اس ٹیمپ پر ان سے مانگا گیا تھا تو آپ ٹونڈ وری اگر جن کے ابھی ٹیٹ کوالی فائر نہیں رکھا ہے تو جب تک کوالی فائر ہوتا ہے ٹھیک ہے فوم آنے کے بعد سے مان لو فوم آگئے اور اس کے بعد سے پھر بھی آپ کا ریجلٹ پینڈنگ میں ہے یا کچھ ہے تو آپ اپلائے کر سکتا ہوں اس کے لئے کیونکہ کیا ہوتا ہے اس میں اگر آپ میری لسٹ میں دیکھ رہے ہیں تو میری لسٹ میں اس کے نم مارکس تو جڑتے ہیں نہیں تو خالی وہ کوالی فائنگ ہوتا ہے اگر کوالی فائر ہے تو وہاں مارکس لگانے پڑتے ہیں یو ٹیٹ سیکنڈ کی یا سی ٹیٹ سیکنڈ کی ٹیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کچھ اور لکھا ہے یہاں پہ کنتو سارک سکتا کے ادھابوں کے لئے اللہ کی نیونتہ مام ڈنڈ لاغوں ہوں گے تو ساری جو فیجی کو لائلوں کے ان کو لئے وہی مام ڈنڈ ہے ان کے لئے بیڑ کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے اور یو ٹیٹ سی ٹیٹ ایسا کوئی ہے نہیں ہاں پہ اور کلا سکتا ہے کہ ادھابوں کو یہ تو نردھاری مام ڈنڈ تب تک لاغوں رہیں گی جب تک کی راستری ادھاب اکسی شاپریشن نیونتہ میوگیتہ نہیں کر لیتا ہے تو ان کے لئے ایسا حل رہے گا